کریں نناجان نماجان آپ کی آواز نہیں آرہے ہیں ان کو پوچھنی چاہیے کہ اپنی لیڈر سے یہ کرتے محبت کرتے ہیں نناجان نماجان نناجان نماجان شہری بلوچستان شہری بلوچستان یہ میڈیا بارے سب بیٹھ جائیں اپنے قائد کے یا پہ جتے ہیں میرے وہ اپنے لیڈر بسم اللہ الرحمن الرحیم بوترم جناب جنرل عبدالقادر صاحب صاحب کا صدر پاکستان مسلمی قنون سٹیج پر بیٹھے ہوئے مسلم لیگ قنون کے زلہی دیویجنل صاحب کا زلہی اور دیویجنل عودے داران اور اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے میرے بائی میرے دوست پیرو ورنہ اور مسلم لیگ کے سابق سینئر دوستو میرا جنرل صاحب کو پتہ ہے کہ میرا گلہ بیٹھا تھوڑا خراب ہے کافی ٹائم سے میں اس کا علاج بھی کروا رہا تھا تو اسی ایورٹ کے لیے میں اسپیشلی آیا تھا تو کچھ میں آپ سے باتیں کروں گا اس لیے اگر پیش میں اگر رکنا پڑے تو میں آپ سے معذر چاہتا ہوں میرے پاٹی کے سابقا سینئر دوستو ساتھیو اسلام علیکم دوستو ساتھیو جس طرح چرنل صاحب نے آپ کو تفصیلن باتیں بتائی ہم میں نے میرے اپنی پاٹی تھی اور آپ کو سب کو پتہ ہے اور میں اپنی پاٹی کا صدرتا آسل خان مروم کچھ وقت ہمارے ساتھ تھے اس کے بعد پھر وہ انہوں نے نیشن پاٹی میں وہ چلے گئے تھے پھر ہم نے نیشن پاٹی پارلمنٹیرین بنائی دوہزار دس میں جنرل قائل صاحب نے مرے سے بات کی ہم کہ ہمیں ایک قومی پاٹی میں جانا چاہیے تو میں نے جنرل صاحب نے مجھے کہا کہ ایک اس طرف وہ دو تین پاٹیاں ہیں تو بہتر ہوگا کہ ہم مسلم لگنون میں نواز شریف کے ساتھ جائیں اس وقت بلوچستان میں نواز شریف کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ایسی رولتا رہتا تھا ادھر آکے رولتا رہتا تھا تو جو جنرل صاحب بھائی سو بینو بیٹا تھی بیمبو بیٹا تھی بیمبو بیٹا تھی بیمبو اس وقت تو جنرل صاحب نے کہا تو میں نے جنرل صاحب کی بات کو کبھی نہیں نہ کیا ہے نہیں کیا ہے اور میں نے کبھی ریفیوز نہیں کیا جنرل صاحب کی بات کو لیکن ایک بات جنرل صاحب کو میں نے کہا میں نے کہا جنرل صاحب جن لوگوں کے ساتھ میں بلوچستان کے اٹھتا ہوں بیٹھتا ہوں مثال کے طور پر مکسی ہے جمالی ہے جو ہمارے ایلیت کلاس ہے جام ہیں یا ہمارے دوسرے لوگ ہیں یہ سب مسلم لی قنون میں پہلے تھے اور نواز شریف کی بے وفائی کی وجہ سے یہ سب اس کو چھوڑ کے چلے گئے جنرل صاحب بیٹھ آئے جائے یہاں پر تو جنرل صاحب نے کہا کہ میں بات کر لوں گا جنرل صاحب نے بات کی ان سے پھر ان کو میرے گھر پہ لے کے آئے ادری میں نے باقاعد اپنی پارٹی پاکستان نیشل پارٹی پارلیمنٹریان مسلم لی قنون میں زم کی اور میں نے میاں صاحب کو صرف اتنا کہا کہ میاں صاحب ہم اور کچھ نہیں مانگتے ہیں آپ سے ہم جو ہے ہمارے یہاں کے رہنے والے لوگ جو ہے آپ سے خائف ہے کہ آپ بے وفا آدمی ہیں یوز کر کے لوگ کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہم صرف آپ سے عزت چاہتے ہیں ہم صرف عزت چاہتے ہیں باقی اور کوئی وہ نہیں یہ پھر انہوں نے باشن شروع کر دی ساتھ رفیق بھی ان کے ساتھ تھے ساتھ رفیق بھی تھے جنرل صاحب ان کے ساتھ میں رکھا اور بھی کافی لوگ ان کے ساتھ تھے نہیں نہیں یہ ہوگا وہ ہوگا جی یہ سائے وہ سائے ٹھیک ہے جی چلے میں نے اور جنرل میں نے تو اپنی پارٹی مرچ کی جنرل صاحب نے بھی وہاں پر ان کے ساتھ اعلان کیا اس کے بعد یہاں پر مجھے صدر بنایا گیا میں یہاں پر پارٹی کے لیے دن رات میں نے ایک کی جنرل صاحب نے بھی ایک کی دوہزار تیرہ کے الیکشن آئے اس سے پہلے اس سے پہلے میں دو تین جگہوں پہ بیٹھا تھا انہی اپنے دوستوں کے ان محفلوں میں تو انہوں نے کہا کہ ایسی بات نواز شریف کر رہا ہے ایسی بات ہے جنرل صاحب کے سامنے یہ باتیں کر رہا ہوں اور تصدیق بھی جنرل صاحب سے کروں گا کہ جنرل صاحب ہم تو محنت کر رہے ہیں ہماری پارٹی بھی جیت جائے گی لیکن میں نے ایسے سنا ہے کہ نواز شریف کا ارادہ یہ ہے کہ وہ بلوچستان میں اپنی حکومت نہیں بنائیں گے وہ جو جہاں سے آپ ریٹائر ہو کر آئے ہیں ان کو برا بلا کہنے والوں کے زیادہ نزدیک ہے وہ ان کے پاس جائیں گے اور ان کو ہی حکومت دیں گے خاص کر میں نے اختر شائزہی کے بارے میں جنرل صاحب کو بتایا ہے تو جنرل صاحب کو میں نے کہا جا کے اسے بات کر لیں جنرل صاحب نے جا کے اسے بات کی پھر جنرل صاحب نے آ کے مجھے بتایا کہ نہیں اس نے کہا کہ میں پاگل ہوں میری پارٹی جیت جائے گی میری پارٹی وہ ہوگی تو جنرل صاحب نے اس کو کہا کہ پارٹی ہماری جیت جائے گی ہم سب سے زیادہ وہ لے کے آئیں گے سیٹے لے کے آئیں گے ہم لے کے آئیں گے لیکن یہ ایسی بات ہے کہ میں پاگل ہوں کہ میری پارٹی جیت جائے گی میں اپنی پارٹی کی حکومت نہیں بناوں گا اور کسی اور کو میں حکومت بنانے کے لیے دوں گا تو میں نے کہا چلیں جنرل صاحب پھر میں بھی بات کر لوں گا اس سے تو ایک دفعہ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے در ریوینڈ میں پھر دوبارہ میں نے یہ بات چھیڑی کہ میری صاحب ایسی بات ہے اس کی آوازات کریں ہمارے ساتھ وہ ہے میں نے کہا کہ نہیں ایسی کیا بات ہے اگر ہماری پارٹی جیتتی ہے تو ہم کیوں کسی اور کو دیں گے ہم اپنی حکومت بنائیں گے جب الیکشن ہوئے میں اپنی بچوں کا ذکر نہیں کروں گا وہ ان سیاست سے اور اس سے ان کا رتبہ بہت بڑا ہے ان میرے سے بھی بہت بڑا ہے نواز شریف سے بھی ان کا بہت بڑا رتبہ ہے انہوں نے میدان میں جو ہے جو ہے شادت کا طور پر رتبہ حاصل کیا باگ کے جا کے کہیں اور نہیں بیٹے نہ میں خود جا کے کہیں اور جا کے بیٹھا ہوں تو نہیں میں کس طرح وہ کروں گا یہ کس طرح کس طرح ہوگا میں نے کہا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد الیکشن ہوئے جیسے جنرل صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر ہم نے دیکھا ان کی بے رخی شروع سے ہی اپنے لوگوں کے ساتھ تھا اور مجھے بیسوں دفعہ زلفقار مقسی نے بولا نفراللہ جمالی نے بولا جام یوسف زندہ تھا انہوں نے کہا اور بہت سارے جو ہمارے نواب سردار ہے یہاں کے انہوں نے بھی بھی مجھے کہا کہ نواز شریف سے آپ شر کی توقعو رکھیں خیر کی توقعو نواز شریف سے آپ نہ رکھی اور یہی ہوا کہ بعد میں یہاں چودری نصار آئے اور جنرل صاحب بیٹے ہوئے تھے وہاں پر کہ انہوں نے خود چودری نصار نے ایڈمنٹ کیا قبول کیا کہ جی ہمارے توقعو سے زیادہ ہم نے بلوچستان میں سیٹے جی دی ہیں تو پھر اس کے بعد ہماری اسمبلی چل رہی تھی یہاں پر حرف برداری ہو رہی تھی مجھے فون آئے چودری نصار کا کہ جی ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ڈاکٹر مالک کو ہم وزیراعلا بنا رہے ہیں اور خان صاحب محمود خان کو جو ہے ان کے گورنری دے رہے ہیں جو نام دیں گے وہ ہم اس کو وہ کریں گے تو میں نے کہا چودری نصار صاحب یہ اس کی سیاست ہوگی جی ٹی روڈ کی سیاست ہوگی جو آپ سیاست کرتے ہیں یہ بلوستانوں کی سیاست نہیں ہے اس سیاست کو بلوستان والے لوگ نہیں مانیں گے اور اس سے پہلے جنرل صاحب نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ادھر سرینہ میں ساری پارٹیوں نے مجھے پارلمانی لیڈر منتخب کر لیا تھا اور میڈیا کے سامنے میڈیا کے دوست بھی آج موجود ہے یہاں پر میڈیا کے دوست بھی انہوں نے بھی وہاں موجود تھے ان کے سامنے انہوں نے کہا کہ ہم نے چیف میسٹری مسلم ملکنون کو دی ہے اور ہم جو ہے ان کے اتحادی ہے ہم مل کر تین یہ گورنمنٹ پارٹی جو ہے گورنمنٹ بنائیں گے اس کے بعد پھر وہ شابہ شریف آئے وہ جنرل صاحب نے آپ کو بتایا پھر وہ یہ آخری بتا رہا ہوں آپ کو پھر انہوں نے کہا میں نے کہا میں اپنے دوستوں سے ساتھیوں سے قوم کے لوگوں سے عوام سے بلوستان کے عوام سے جنہوں نے ہمیں منڈیٹ دیا ہے میں ان سے بات کر کے چھوزی صاحب آپ کو وہ کروں گا یہاں پر میاں صاحب کے ووٹ نہیں ہے یہاں پر اور کسی کے ووٹ نہیں ہے یہاں پر اپنے لوگ ہیں شخصیتوں کے ووٹ ہے ہر ایک اپنے ہلکے سے ووٹ لے کے آتا ہے ہر ایک اپنے جو ہے قابل اطرام ہیں اپنے علاقے میں اور اس طرح جو ہے بیڑ اور بکریوں کی طرح ہم اس طرح کسی کو آپ لاتی پکڑ کے ہمیں ہانکنے لگ جائیں کسی کے پیچھے ہم ہانکتے جائیں تو ہم نہیں یہ کریں گے تو خیر پھر انہوں نے ادھر سے وہاں ایک جاز بیچا دوستہ اس کو بھی انہوں نے کھڑے لائے لگائے ہوا ہے کیونکہ وہ نواز شریف کی فطرت میں ہی ہے دسنا وہ ایک ہلکی سی مثال دیتا ہوں تو آنسل آزم کسی جگہ پر چلہ کٹ رہے تھے تو رستے میں جب نیچے اترتے تھے مسجد میں نماز کے لیے کسی پہاڑ پر رستے میں ایک بچھو کو نظر آتا تو وہ بچھو کو اٹھا کر سائیڈ میں رکھ دیتے تھے تو چلے جاتے تھے بچھو کو ڈنگ مار لیتا تھا تو ایک دن ایسے ہوا دوسرے دن تیسرے دن تو ایک دن بچھو نے ان سے پوچا میں جانتا ہوں آپ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں آپ اللہ کے وہ ہیں تو آپ مجھے لوگوں کے پاؤں کے نیچے آنے سے بچاتے ہیں آپ ہاتھ سے اٹھا کر مجھے سائیڈ پہ رکھتے ہیں اور میں جو ہے آپ کو ڈنگ مار دیتا ہوں کہتا ہے تمہاری فطرت میں ڈنگ مارنا ہے میری فطرت میں تمہیں بچانا ہے تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کروں گا تو نواز شاہد تمہاری فطرت میں ڈنگ مارنا ہے لوگوں کو بلوچستان کے لوگوں کو تم نے تو اپنے موسینوں کو نہیں چھوڑا جنہوں نے تمہیں اس حد اس پہ پہنچایا جرنل جیلانی کو تم نے نہیں چھوڑا ابھی ایک ہفتے پہلے ڈیڑھ ہفتے پہلے زیاؤلک کا بیٹے کا میں نے انٹریو سنا اپنی کانوں سے انہوں نے کہا کہ اس سے بے وفا آدمی کوئی نہیں ہے زیاؤلک تمہارا موسم تا جس نے تمہیں چیف مستر بنایا جس نے تمہیں یہاں تک پہنچایا ایک نیشنل سنبی کی سیٹ وہ تم سے مانگتے ہیں اس کا بیٹا تم سے مانگتا ہے تم نے وہ نیشنل سنبی کی سیٹ کیونے نہیں دی جن جن لوگوں نے تمہارے ساتھ اچھائیاں کیے سب کو تم نے دسا ہے اور غنسلی شاہ بھی آپ کے سامنے ہیں ہمارے بلوچ بیلٹ کے بہت نامی گرامی وہ ہے سردار ہے سردار زلطفقار کھوسا وہ آپ کے سامنے ہیں اور بہت سارے مثالے ہیں جن کو نواز شریف نے اپنے مفادات کے لئے استعمال کر کے اپنے مفادات کی بینٹ چڑھایا اور جس طرح ہمیں بھی اپنے مفادات کے لئے استعمال کر کے میرے بچوں کو شہید کروا کے اپنے مفادات کی بینٹ چڑھایا تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے موسن آپ کا موسن تھا آرمی چیف تھا جنرل جیلانی آپ کا موسن تھا سب کو اپنے دسا جتنے اقتدار میں جب آپ آئے جتنے آرمی چیف آئے سب کے ساتھ اپنے لڑائی یا لڑی اس کے باوجود بھی ہم آپ کے ساتھ نباتے رہے ہم دو ازار اٹھار کے الیکشن میں آپ کا ٹکٹ کوئی لینے کیلئے تیار نہیں تھا میں واحد آدمی تھا جنرل قادر واحد آدمی تھے جنہوں نے آپ کا ٹکٹ لیا اور آپ کے ٹکٹ پر ہم نے الیکشن کیا اور خدا جانتا ہے کہ کس طرحے سے ہم نے الیکشن کیا اور کس طرح جنرل صاحب کو تو اس کی وفاداری کی اتنی بڑی سزا دی گئی کہ اس کو ہلکے کوئی توڑ دیا گیا جنرل صاحب کا ہلکہ ہی توڑ دیا گیا پہلے دو ڈسٹرنگ پر چار ڈسٹرنگ پر کر دیا گیا پھر تین ڈسٹرنگ پر کر دیا گیا ایسا حال کا بنایا گیا جنرل عبدال بھی ان سے گلا نہیں کیا کوئی شکوا نہیں کی اور اپنی وفاداری جو ہے ان کے ساتھ نباتے رہیں اختر شائز کو ابھی پی ڈی ایم میں آئے ہوئے کوئی مہینہ بھی نہیں ہوئے ایک عورت کی طلاق بھی ہوتی ہے یا اس کا شوہر مر بھی جاتا ہے تو وہ اپنا عدد پورا کرتا ہے اختر شائز ہی کی تو ابھی عدد بھی پوری نہیں ہوئی ہے میں مینگلوں کی بات نہیں کرتا ہوں مینگل بہت بائزت قوم ہے مینگل میرے جان ہے میری جگر ہے بلوچ سان کے جتنے بھی ٹرائب ہے سارے میرے وہ ہے اس دن ایک بہت بڑا مینگل کا ٹرائب کا آدمی میرے پاس بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ میرے والد کہتے تھے کہ یہ چالا کلومڑی کی طرح شائز ہی ہیں شائز ہی بزدل ہوتا ہے اور یہ بزدل ہوتے ہیں دوسروں کو لڑاتے ہیں لیکن چونکہ ہم مینگل ان کے جو شان والا قوم ہیں یہ جتنے بھی برائیاں کرتے ہیں ہم ان پہ جو ہے پردہ ڈالتے رہتے ہیں اور ہم جو ہے ہمارے آڑ میں یہ آگے جاتے ہیں اور حقیقت اس شک نہیں ہے اس کا دادا تھا رحیم خان میرے دادا نواب خام آمد اس وقت کے انگریس سامراج کے خلاف جدو جد کرنے والے ان میں مینگلوں میں میرکمبر مینگل کو پتا ہوگا ان کے اس سے نورا تھا غازی نورا اور گوارام غازی علی دوست سن ناڑی میر وطار خان شاہ شاہ عزی میر راوت خان لوٹانی یہ سب اس کے کمانڈر تھے اور وہ انگریزوں کے خلاف صفحہ آ رہا ہوکے صفحہ بنا رہا تھا اور فس فرلوار ہونے والی تھی اس کے دادا کو انگریزوں نے کہا میں تاریخی بات بتانے چاہتا اس لیے کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ مینگل قوم کو جوڑنا مینگل قوم کی تو ہی نہیں میں یہی اس کو مشورہ دوں گا کہ اپنے آپ کو شاہد ہی لکھے جو اس کا وہ ہے مینگل اپنے آپ کو نہ لکھی تو پھر اس کا دادا وہاں پر اے جی جی وہاں پر کیا آج کل ہمارا گورنر آہ اسے جو وہاں اسے کرنل بیٹھتا تھا اس کو بولتے تھے اے جی جی آجنٹو آجنٹو گورنر جنرل وہ وہاں پر گئے وڈ میں اس علاقے میں تو اس کو کہا کہ آپ ہمیں برتری کے لیے دیں چیف آف جالاوان خام مت تھے انہوں نے بغاوت کر دیا ہے اور باقی سردار سارے اس کے ساتھ ہو گئے تھے مل گئے تھے اور انہوں نے بہت بڑی لشکر اس زمانے میں دس ہزار لوگ کہتے ہیں کہ دس ہزار کی لشکر تھی اس میں تمام جالاوان کے ساراوان کے خاص کر جالاوان کے سارے سب ٹرائب وں کمانڈر تھے تو اس کے دادا کے پاس گئے انہوں نے کہا کہ ہمیں نوجوان برتی کے لئے آپ دیں اس نے کہا کہ نوجوان تو میں آپ برتی کے لئے دے دوں گا اگر منگلوں کی جو کباری لڑکیاں بھی آپ کو چاہیئے ہوں گی تو میں وہ بھی آپ کو دوں گا وہ بھی میں آپ کو دوں گا تو یہ بات گئے یہ شاہ شاہ نورانی کی طرف وہاں پر منگل کا ایک بہت بڑا باعزت قبیلہ میراجی منگل شاہد ادھر ہمارے پھنڈال میں بھی بیٹھے ہوں میراجی منگل جب وہ گئے اور میراجی منگلوں کو جب اس نے یہ کہا کہ میں یہ کرنے وہاں جا کے ایک جگہ وہ بل میں کسی لومڑی کا بل تھا یا کیا تھا اس میں چھپ گئے تو یہ اس کے پیچھے آ رہے تھے تو اس کے پاس ایک کتہ بیٹا تو وہ کتہ وہاں سے ٹون 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 کر رہا تھا بھونکتا رہا تھا جاتا تھا ادھر تک پھر آتا تھا اس کے پاس تو یہ سمجھ گئے کہ یہ رعیم خان کا کتہ ہے تو وہاں پر وہ میراجی بینگر پہنچے یہ ننگ نام اس کی بات کرتا اختر اختر شاہز ہی ننگ نام اس کی بات کرتا ہے شرم آنی چاہیئے اس کو یہ بات پھر وہاں پر وہ باغیرت میراجیوں نے اس کو بالوں سے پکڑا اور کلاریوں سے اور تلواروں سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں تاریخ گواہ ہے اس کی اور بھی بہت سے جب بھی خان کلات کے ساتھ مسئلے ہوئے ہیں ہر ہمیشہ اس نے اس کے پیٹ میں چھوڑا گھونٹنے کی کوشش کی ہمیشہ اس کا اس نے ساتھ دیا ہے میراجی مینگل نے اس کے دادا کو رحیم خان کو اس بنیاد پر اسے قتل کیا کہ تم غلط کام کر رہے ہو اور تم نواب خام آمد کے ساتھ اس وقت ہونا چاہیے اور پھر وہی نورہ گوارام میدان جنگ میں نواب خام آمد کو محالاتی سازش کے ذریعے اس کے بھائی نے قتل کیا اور اس کے بعد نورہ اور گوارام واپس ادھر چلے گئے اپنے علاقے میں اور گوارام اپنے گدان میں تھا وہاں پر انگریز کی فوج آئی اور وہاں پر لڑتے ہوئے جام شہدت اس نے نوش کیا اور جب یہ اطلاع اس کو ملی جب یہ اطلاع ملی اس کو نورہ کو تو نورہ نے آ کے وہاں انگریزوں کے راستہ روکا اور ان میں انگریزوں سے تین چار ان کے آفیسر ٹائپ کے لوگ تھے انہیں شہید کر کے پھر باگ کے بھاڑوں میں چلا گیا پھر آخر میں وہ پکڑا گیا اور پھر اس کو انہوں نے عمر قید دیکھے کالا پانی کر کے رنگون بیج دیا اس وقت رنگون ہوتا تھا آج کا مہامار کہتے ہیں اس کو برما برما کا دار الحکومت رہا رنگون تھا تو آج ہمیں اس لیے ان کو نواز شریف کو تاریخ کا نہیں پتا ہے تاریخ وہ ہوتا ہے میان صاحب کہ جو آپ نہیں جانتے ہیں آپ کیا جانیں گے بلوچ کی تاریخ آپ تو جاتی عمرہ سے آئے ہیں جاتی عمرہ وہاں پر پنجاب میں ایک گاؤں ہے جلندر کا ایک گاؤں ہے جلندر کا گاؤں ہے وہاں سے آپ آئے ہیں اور شابہ شریف نے خود کہا کہ میرا کلچر ہونا چاہیے آدمی میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو بیزت کریں اپنے آدمی کو اپنے دوست کو بیزت کر کے پھر آپ اس سے یہ توقع رکھیں کہ وہ آپ کے لیے یا آپ کی بیٹی کے لیے جو ہے وہ بیٹھے گا جب مجھے جب اطلاع ملی جنرل صاحب چونکہ صدر تھے وہ تھے پھر جنرل صاحب کو میں نے کہ ان کو منت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے لوگ آئیں گے ٹھیک آئیں گے ہم ان کو کریں گے آپ اس کو ریسیو کریں اگر آپ جاتے ہیں بیٹھنا چاہتے ہیں اسٹیچ پر بیٹھنا چاہتے آپ چیف آپ جہلاوان اپنے آپ کو کہتا ہوں اب میں سواد بیجانی ہوتا ہے کہ جنرل صاحب اس سے کوئی بیٹھا ہو ہے اگر آپ استیفہ دیں گے میں آپ کے ساتھ ہوں گا اور لک آخرین جنرل صاحب کو شاب آش جنرل صاحب کو جنرل صاحب نے اسی وقت کہا کہ چھے بجے کل صبح جلسہ ہونے والا ہے شہنشائی آلم لندن سے حکم سادر کر رہے کون اسٹیج پر بیٹھے گا یہ بلوچستان ہمارا ہے سلو نواز شریف تم کون ہوتے بات کرنے والے ہم تمہیں دکھائیں گے ابھی بھی دکھائیں گے آنے والے الیکشن میں بھی ہم تمہیں دکھائیں گے کہ بلوچستان تمہارا ہے یا بلوچستان بلوچوں کا ہے یہاں پر بلوچ اور پشتون رہتے ہیں سیٹلر اور ہزارہ رہتے ہیں یہاں پر بلوچستان ان کا ہے بلوچستان تمہارا نہیں ہے اور ہم تمہارے بھائی تھے ہم تمہارے ہم تمہارے لئے آخر دم تک ہو کی لیکن تم نے بے وفائی کی تم نے بے وفائی کی تم نے ایک بے بے وفائی سے تم نے ایک بائزت دو بائزت آدمیوں کو بے عزت کروانے کی کوشش کی ادھر آو نا بیماری کا بانہ کر کے جا کے ادھر بیٹھے ہو ادھر آ جاؤ نا ہم ادھر بیٹھے ہم ادھر بیٹھے لڑ رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں تمہارے لئے کر رہے تھے یا جس کے لئے کر رہے تھے کر رہے تھے یہ تو وہ نہیں ہوتا ہے بیماری کا بہانہ کر کے جا کے ادھر بیٹھ گئے جا کے ادھر بیٹھ گئے ابھی وہاں سے ویڈیو لنک کے خطاب کرتے ہیں جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں آرمی چیف کو ٹارگٹ کرتے ہیں اس کو ڈی جی آئی سی آئی کو ٹارگٹ کرتے ہیں یہ تو سراسر مودی کے اجنڈے پہ کام کر رہے ہیں بھٹو کو زیاؤلک نے پھانسی دیا اس کے بعد زیاؤلک صدر بیٹا اور آرمی چیف بیٹا نسط بھٹو کو لوگوں نے کہا زیاؤلک نے اس کو میسیج بجبایا لیڈر یہ ہوتے ہیں یا لیڈر تمہاری طرح نہیں ہوتے ہیں کہ بھگوڑا بن کے جا کے ادھر بیٹھ جاؤ تو اس نے کہا کہ آپ اپلیکیشن لکھ کر دیں آپ اپلیکیشن لکھ کر دیں زیاؤلک کو پڑن کے پڑن کے لیے مافی جس کو بھی سزائے موت ملتا ہے آپ سب کو پتا ہے وہ آخری درخواست جو ہے وہ صدر کو دیتے ہیں پھر صدر کی مرضی ہے اس کو معاف کرے یا نہ کریں تو بھٹو نے نصر بھٹو کو کہا اللہ تعالیٰ بھی مجھے کہے اللہ تعالیٰ بھی مجھے کہے سو فیضت آپ کو یقین ہے کہ زیاء اللہ آپ کے درخواست ہوگا اس پہ جو ہے آپ کو معافی دے گا تو اللہ تعالیٰ کی بھی میں بات نہیں مانوں گا اور زیاء اللہ سے کب مر جاؤں گا زیاء اللہ سے معافی نہیں مانگوں گا اور بھٹو نے وہ ہی کیا تختہ دار پر چڑھا تختہ دار پر چڑھا لیکن معافی اس نے نہیں مانگی اگر ہو سکتا تھا وہ لکھے دے دیتا اپلیکیشن درخواست لکھے دے دیتا ہو سکتا تھا دنیا اس کے لئے اپیل کر رہا تھا سعودیہ کر رہا تھا اسلامی دنیا اس کے لئے اپیل کر رہا تھا دوسرے لوگ اس کے لئے اپیل کر رہا تھا لیکن چھوڑ دیا جائے ہو سکتا تھا اگر وہ لکھے دے دیتا دورخواست اپلیکیشن لکھے دے دیتا ہو سکتا زیادر رکھ اس کو معاف کر دیتا لیکن اس نے موت کو قبول کیا لیکن اس نے معافی نہیں مانگی یہ دوسرا دفعہ تم جو ہے وہ پہلے ایک دفعہ رات کے اندیرے میں سب کو چھوڑ چاڑ کے بھاگ گئے ادھر ہمارا ایک دوست ہوتا تھا خریم نوشروانی خریم نوشروانی تو اس کو کہا اس نے نواشریف نے جب آیا تو بات پت کہتا ہے تو نواشریف نے کہا مجھے خریم صاحب میں آپ کو جانتا ہوں آپ جو ہے آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے اس نے کہا بھئے ہم کدھر چھوڑ کے گئے میاں آپ ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں آپ ہم چھوڑ کے گئے ہیں ہم تو یہاں پر رہے ہیں اب صبح ہم نے اخبار جب اٹھایا ہے میاں صاحب جدہ پہنچ گئے ہیں جدہ پہنچ گئے ہم ادھر بے یار و بدد گار پھر ہم نے جا کی چودریوں کا دامن پکڑ لیا کہ بھئی ابھی کیا کریں ہم کیا کر سکتے ہیں یہ تو ہمیں چھوڑ کے چلا گیا ہم تو یہی بلوشستان میں رہتے ہیں یہی پاکستان میں ہی رہتے ہیں ہم تو کہیں نہیں گئے ہیں تو یہ ان کی فطرت ہے اور میں انشاءاللہ ہم بلوشستان کی سرزمین پہ جیسے میں نے کا بلوشستان کی سرزمین پہ رہنے والے لوگ ہیں ہم کسی سے خیرات نہیں مانتے ہم عزت مانتے ہمارے لوگ عزت مانتے ہیں ہمارے بلوشستان کے عوام عزت مانتے ہیں یہ تمہارے جی ٹی 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 جو بھی جو بھی کہو گے تم اس لیے جو بھی تم کہو گے اس کو وہ ہوگا یہ بلوشستان ہے یہ ہر ایک مورزی حالات ہے ہر ایک اپنے وہ ہے چیلنج کرتا ہوں میں بتاؤں گا تمہارا ایک سیٹ بھی مجھے نکلوا کے یہاں سے جتوا کے مسلم لیق نون کے ٹکٹ پر جتوا کر دکھا دیں تو پھر بیٹھ کے بات کریں گے برحال آپ نے جو لوگ ہمارے دوست بھائی کہتے تھے آپ نے اپنی اصلیت دکھا دی اختر شائزی کی تو بات میں نے اور بھی بہت سارے میرے ساتھ وہ ہے چونکہ میرا گلہ مجھے اجازت نہیں دیتا ہے نواب اکبر بکٹی کے ساتھ جو کیا اختر شائزی نہیں ہم ڈیرہ بکٹی گئے وہ ہم پر ایک تجویز پیش کی گئی اور وہ تجویز تھی کہ بھائی دائی سال آپ کا بیٹا ہوگا دائی سال اختر اختر شائز نہیں ہوگا بین پی سے کوئی ہوگا بین پی سے تو اتاواللہ اس کو بنانا چاہتا تھا کیونکہ سارے ادھر ادھر پھرتا رہا مجھے ساجش کر کے اختر مینگل نے اور اس کے آواریوں نے الیکشن میں گرا دیا ستر فٹوں سے فرس ٹائم جو ایٹی ایٹ سے میں الیکشن کرتا آ رہا ہوں اختر مینگل کے ساتھ جب میں اکٹا ان کے سائشوں کی وجہ سے خیر اس کے باوجود بھی ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے گئے ہم ادھر پھر نوا بکٹی نے کہا کہ میں کھراچی آتا ہوں کوئٹہ آتا ہوں آپ لوگ کو کرتا ہوں پھر یہاں کوئٹہ آئے پھر یہاں پر ہم نے گورنمنٹ سازی کی اختر مینگل کو چیف مینسٹر بنایا چیف مینسٹر بنایا اس کے بعد جون جون دن نزدیک آتے گئے اختر مینگل کا رویہ جو ہے اس کا اور اس کے والد کا بدلنے لگ گیا تو میں نے کہا اختر یہ نہیں کرو میں جا کے بات کروں گا نوا بکٹی روایتی آدمی ہیں میں بھی روایتی آدمی ہوں وہ رسپیکٹ کرتا ہے میرا اگر آپ کو دھائی سال اور چاہیے میں بات کروں گا اس سے اور میں ایکسینشن آپ کو ایکسینشن لے کے دوں گا یہ نہیں مانی انہوں نے آپ کے سامنے ابھی ابھی کی بات ہے تاریخ کسی سے نہیں ڈھکا چھپا ہے اور اس نے پھر نوا بکٹی کو اس کے بیٹے کو سلیم بکٹی کو اپنے کیبنٹ سے پورٹفیلون کے چھینے منسٹری آؤں کی چھینی پھر بھی نوا بکٹی نے کہا کہ مجھ پہ نیب کے زمانے میں جس طرح انہوں نے الزام لگایا ہے اب بھی پھر میرے اوپر وہ الزام لگائیں گے تو اس سے پہلے ہم نے اسلام باد میں تھے تو ہم وہ اپنے بہن کے شیر علی مزاری ہے اس کا بہن کا لڑکا اس کے گھر میں رہتا تھا تو وہ ایک ڈاکومنٹ لے کے آیا اس میں ڈائی ڈائی سال کا وہ تھا تو اس پہ انہوں نے کہا دسخت کریں اس پہ میں نے بھی دسخت کیا حاصل خان مرحوم نے بھی دسخت کیا اور ادھر سے اختر منگل نے دسخت کیا سردار عطاور لانے بھی دسخت کیا یہاں سے اس کی طرف سے نوا بکٹی نے اس پہ دسخت کیا سلیم نے دسخت کیا شاید بکٹی نے دسخت کیا ایک اور پارٹی کی اس کے کوئی دوست دسخت کیا تو پھر وہ یہ پہلے کی بات جب گورنمنٹ فارم کی انہوں نے فارم کرنے کے بعد میرا خیال ہم اسلام بات گئے تھے ایک دو ہفتے کی بات ہے تو پھر جب جیسے جیسے دن جاتے گئے تو میں نے اختر کو بولا کہ یہ نوا بکٹی کے گھر میں یہ گورنمنٹ بنی ہے اور اس کا فاؤنڈر جو ہے نوا بکٹی ہے آپ میربانی کرے نہیں کرے یہ جو آپ نے ایک انٹگر یہاں نکالا اس کا ایک انٹگر آپ یہاں سے نکالو گے تو یہ بنیاد جو ہے آپ کی گورنمنٹ کی بنیاد ہل جائی گی اور یہ ملہ اور نواز شریف نواز شریف بہتبار آدمی ہیں یہ آپ کو اب تک نواز شریف کو وہ ہے کہ میں نے اس کے گورنمنٹ کو گرائے ہے جو بھی کیا ہے تو اس کا بدلہ ہم سے تو نہ لو خیر اس کے بعد نواز بکٹی یہاں پر آئے اس کے پارٹی نے سینٹر کمی گٹی کا اس نے پارٹی کا بنایا ہے سینٹر کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ جب تک وہ خود نہیں نکالیں گے آپ کو آپ نے نہیں نکل نا ہے اور وہ نہیں نکلے پھر ان کے منشریوں چھین لی گئی آخر میں سردار رہتا اللہ صاحب لندن چلے گئے اختر منگل کو کہا کہ سیک کر دو ان کے بیٹے کو سلیم بکٹی کو اور دو منسٹر تین منسٹر عورتیں اختر منگل نے اپنے پانچ سال کے لیے جو ہے پانچ سال اپنا چیف منسٹری کے لیے بہت پانچ سال کے اپنے چیف منسٹری کے لیے اس بوڑے آدمی سے سفید ریش آدمی سے جو قبائلی آدمی تھا روایت کا پاسدار آدمی تھا روایت وں ایٹم بم کا دھماکہ ہوا ہے تو اختر نے کہا ایٹم بم دھماکہ ہوتا تو تابکاری ہوتی تو میرے جسم پہ وہ نہیں ہوتا گوشت نہیں ہوتے میرے جسم کے ہڈیاں ہوتی ابھی جا اس کے بعد سردار اٹھا میں نے کہا بیٹھو خیر سردار بادرخان ایسے بیٹھا ہوا تھے تو جو اس کے موں میں آیا اس نے کیا تو اس کے بعد اس کی پارٹی ٹوٹی تو پھر جا کے اسلام باد میں بیٹھ گیا کہ نواز شریف کچھ میرے لیے کرے گا کچھ نواز شریف میرے لیے کرے گا ایک مہینے تک وہاں بیٹھا رہا تو کچھ نہیں ہوا نواز رضائن دے چلا گیا اس کے بعد آپ لوگ کو یاد ہوگا پڑھے لکھے لوگ ہو نواز بھوکٹی کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ یہ جو ہے کوم پرست نہیں پیٹ پرست نہیں کوم پرست نہیں پیٹ پرست پیٹ پرست جو ہے آپ اس میں لڑ گئے ہیں پیٹ کے لیے آپ اس میں لڑ گئے ہیں تو اور وہ یہ کہتا تھا پھر ایک دفعہ گیا وہاں پر اس نے کہا کہ جی جارہ بھوکٹی میں ایک گولی چلے گی ایک راکٹ چلے گی تو جارہ وان میں سو راکٹ چلیں گے یہاں سے کافلے جو دیرہ بھوکٹی کے لیے جائیں گے تو پھر نواز بھوکٹی نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ سو راکٹ چلے نئے وہاں سے کافلے آئے یہ کاغذی شیر ہے ان کے ندانت ہیں نئے ان کے ناخون ہیں تو یہ اس کیا وہ ہے گسی پٹی جہاں پر بھی جاتا ہے اپنا گسی پٹی جو ہے وہ تقریر کرتا ہے بھائی تم نواز شریف اس کے عمران خان کے گود میں بیٹھا رہا اختر مینگل گود میں بیٹھا رہا جب وہاں سے مایوس ہوا جب اس نے اپنا حساب کتاب وہاں سے پورا کیا اس کے بعد آکے جو ہے آپ کے گود میں بیٹھ گیا جے سولہ آرہ پندر آرہ پندر آرہ اور سارے اس نے وہ کیے بیش دیئے ٹھیک سب کچھ وہ کیے آپ عوام تک اس نے نہیں پہنچا ہے بیٹھا ہے کمبر سے پوچھے وہاں پر صحیح کہتا ہے کمبر جان کہ بیڑ بکری گدے گائے ہم کل بولتے اس کو آج بھی وہاں ورڈ میں پانی پیتے ہیں جانور بھی وہاں پانی پیتے ہیں کتے بھی وہاں پانی پیتے ہیں اور انسان بیوان سے پانی پیتے ہیں آپ میرا ہلکا جا کے دیکھیں سب میڈیا کو بھی میں کہتا ہوں جا کے دیکھیں حالانکہ میرا علاقہ پورا روڈ سے بہت دور ہے ہلکا میرا بہت دور ہے علاقہ تو بہت بڑا ہے میرا ہلکا میرا بہت دور ہے آپ جا کے دیکھیں وہاں پر جتنا میرے سے ہو سکا ہے میں نے کیا ہے میڈیکل یونیورسٹری کی شکل میں کیا شہید سکندر یونیورسٹری کی شکل میں آنے والے مستقی سوار میں کے لیے ورڈ میں ایک ہائی سکول لڑکیوں کا پراپر شہر میں ہائی سکول نہیں ہے وہاں پر اور یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں وہی بکری والی بات ہے پیٹ پرستی آپ پر پڑے ہیں اب یہ لیٹ ہو گئے کہنے کو بہت ساری بات ہیں جنرل صاحب نے بھی کر دی پھر انشاءاللہ موقع ملے گا جنرل صاحب نے رضائن کر دیا ہے میں بھی جو ان کا سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی ہے اس سے میں نواز شریف کے پارٹی سے رضائن کرتا ہوں سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کے اس سے رضائن کرتا ہوں اور ہم آج سے نواز شریف کے اسی طرح مخالف ہیں اسی طرح ہم اس کے مخالفت کریں گے جتنا ہم سے ہو سکے گا اور اپنے بلوچتان کے گلی گلی گاؤں گاؤں گھر گھر میں جا کے لوگوں کو بتائیں گے ان دو لیڈروں کا اصل روپ بتائیں گے لوگوں بھائی ان کا کیا ہو ہے آج سے ہمارا نواز شریف کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے ہم نے بلوچی بے کہتے ہیں سانکلانا پروشت سانکلانا چھٹا تینن خشکان دا بے وفانا نواز شریف ہد کڑیا ہد کڑیا ہم نے تو ختم کی ہمیں کسی چیز کا پروہ نہیں اور ہم جو ہے سوچ سمجھ کے کیونکہ میرا حلقہ عباب بہت بڑا ہے میرے حلقے کے لوگ بھی ہے میرے حلقے کے لوگ بھی ہے میرے قوم کے لوگ بھی ہے میرا اپنا حلقہ عباب بھی بہت بڑا ہے میں چیف آف جالاوان ہوں میرے لوگوں کے ساتھ رشتداریاں بھی ہے اس کے علاوہ بھی لوگ میری عزت کرتے ہیں میں تمام لوگوں سے اپنی مشاورت کے بعد پھر آئندہ کا میں اور جنرل صاحب اپنا لائے عمل آپ اٹھائے کریں گے اور آپ لوگ پھو بتائیں میرا گلہ چل گیا آج کیونکہ صحیح عزت آدھا ان آنف آز کے ساتھ میں میڈیا کا تمام دوستوں کا آپ سب کا یہ جو سینئر ہمارا ورکر کنوینشن تھا سینئر ورکر کنوینشن تھا ان سب کا دوستوں کا جو یہاں بیٹے ہوئے ہیں یہاں کھڑے پینا لے کے کھڑے ہیں اس ٹیج پر جو ہمارے سینئر دوست پارٹی ہوتے دارانتے انہوں نے بھی میری عزت کی خاطر جنرل صاحب کی عزت کی خاطر انہوں نے بھی پارٹی سے استیفہ دیا ان سب کا تمام کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا اللہ تعالی حمی ناصر ہو بس سلام پاکستان زندہ آباد بلوچستان بائند آباد ان اے ان مخلوق ان پی پی ایرام ان تظام کا نگان نگا چھ یارت تار دے واقع تہ گجران آنے 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 جل سے میں آپ موت مت معاف واقع ہ matt نہیں کیا لوگ اس بیائیوں کو نہیں مان رہے ہوں کہہ رہے ہیں کہ کوئٹا میں جو کچھ ہوا اصل وجہ ہوا یہ جان تک گجرامالے کے جلسے کا تعلق ہے کراچی کے جلسے کا تعلق ہے وہاں پر ڈیریکٹلی چیف آف آرمی سٹاف کا نام نہیں لیا گیا تھا ڈی جی آئی سائی کا نام نہیں لیا گیا تھا وہاں پر فوج کے سپائیوں سے یا جونیر رینکٹڈ فائل سے اپیل نہیں کی گئی تھی جس میں یہ بتایا گیا کہ آپ کوئی حکم ہے تو اس کو پہلے چیک کریں کہ وہ آئی نہیں ہے کہ غیر آئی نہیں ہے یہ باتیں پہلے نہیں کی گئی تھی اسٹیبلشمنٹ کی بات کی گئی تھی میرے والی نیریٹیو پہ آج بلاول بکٹو بھی یہی بات کر رہا ہے مولانا بھی یہی بات کر رہا ہے بلکہ پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑھنے والی ہے اسی بات کے اوپر کہ جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے اس کی ڈیفنیشن یہ ہے جس میں فوج کے عددار اس میں سیبل کے سینئر عددار اس میں فارن سرویس کے عددار اس میں ڈیپلومیٹس یہ سارے کے سارے شامل ہوتے ہیں جو پبلک اوپینین بناتے ہیں اور وہی انفلونس کرتے ہیں ملکی فیصلوں کو اور اسٹیبلشمنٹ صرف فوج نہیں ہے اور فوج جہاں تک ہمارے انٹرپرنٹیشن کا تعلق ہے فوج ہم آرمی کو کہتے ہیں فوج آرمی نہیں ہے فوج ائر فورس بھی ہے فوج نیوی بھی ہے فوج سیبل آم فورسز بھی ہیں تو یہ جان تک اس بات کا تعلق ہے کوئی اور ریزن میں نے ریزن آپ کے سامنے بتا دیئے میں نے بتا دیا کہ نواب صاحب کے اٹین نہ کرنے کی بات ایسی تھی اگر وہ شاید کوئی بات چیت کی جاتی تو شاید وہ اپنا فیصلہ واپس لیتے اور وہ وجہ نہیں تھی اس کی اور خواتین کے ساتھ جو ہوا وہ بھی وجہ نہیں تھی وہ ممکن ہے وہ ریورس کیے جاتے ہیں اگر ریورس کیے جاتے تو کوئی وجہ نہیں تھی لیکن یہ ریورس ایر ریورس ایر تھا یہ بات جو کی گئی اس وجہ سے نایے بات آخر کی طرف پاکستان میں جو بھی امت مسلمہ کی جتے بھی ممالک ہے ادھر جو بھائی جانا اتشاست میں ان کے بس مداخلت جو بھائی جانا بریزہ ہے آپ سمجھے جو جو غیر قانونی کام کرتے ہیں تو کیا یہ وقت نہیں ہے کہ اب لوگوں کو سمجھا دیا جائے کہ غیر قانونی کام کرتے ہیں اور اور کیا طریقہ ہے کہ یہ نہیں بتایا جائے کہ بھائی جب کوئی غیر آئی نہیں اور غیر قانونی حکم دیتا ہے اس کو نہیں مانا جائے اس کے علاوہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ اس آپ جو طریقہ ہے وہ اختیار کریں طریقہ یہ ہے کہ آرمی چیف کمانڈ کرتا ہے آم فورسز کی یا آرمی کی کمانڈ کرتا ہے اور جو کہنا ہے اس کو کہہ دے بجاہ اس کے کہ انڈر کمانڈ کو آپ یہ کہہ دے کہ اس کی بات نہ مانے یہی آرمی چیف میاں نواز شریف صاحب کے اپوائنٹی ہیں اس وقت میں کیبرٹ میں تھا مجھ سے پوچھا نہیں میرے یہ یونٹ کے آدمی ہیں میں جانتا ہوں ان کو اس سے پہلے والے چیف کو بھی انہوں نے اپوائنٹ کیا ہوا تھا ہر ایک کے ساتھ ان کی ڈس ایگریمنٹ ہوتی رہی ہے لیکن جہاں تک قانونی اور غیر قانونی بات کا تعلق ہے میں کبھی نہیں کہوں گا کہ فوج غیر قانونی کام کرے میں کبھی بھی اس بات کو سپورٹ نہیں کروں گا کہ فوج غیر آئینی بات کرے میں اس کے خلاف ہوں میں کبھی بھی اس بات کو نہیں مانوں گا کہ فوج election میں مداخرت کرے یا دائیں کرے یا بائیں کرے یہ میری رائے نہیں ہے جو میرا narrative ہے میری narrative یہ ہے کہ اس نے ایک ایسی بات کی کہ ایک چیز کو question کر لینا اس کا طریقہ نہیں ہے وہ غلط ہے وہ اس میں بغاوت ہو جاتا ہے اس میں ممکن ہے کوئی بات نہ مانے اور پھر اس کے نتیجے بغاوت کی صورت میں نکلیں فوج آپس میں ٹکرا ہے کیا ہو جائے اور کیا نہ ہو جائے یہ چیز ہے بہن کا تو فيarah میں ہوا اکر بے اسے ان lá حلق وں روی سے لگ مشاہ میں شہر ہے ٹای ،تا کی遠ہ! ٹایهویٹ اس trembling ہیں اگل میں جوایا چھتے ہیں؟ ٹام ٹایوٹ ٹایے صاحب ہے ٹای اس نے اس کرنے سے مミک بیادہ چھوٹد blueprint کو پر شروط répondre رسول بعد ہم س грی ڈای چک اٹھےارں اور س ملس ان کو پر شروع ما ٹایوٹ کچھ博یں электرپ Zhen&ی سہر خمکن ہے رہے کہ اس وقت پی ڈی ایم کے جو تحریک ہے وہ ایک اہم موڑ پہ پہنچ کی ہے اور جنرل صاحب اسی پی ڈی ایم کا کمزور کرنے کے لئے اس نے آج یہ آج یہ دیکھیں آج جو ہم نے یہ ایونٹ کی ہے یہ سارے ساتھی صافی بھائی بول رہے تھے آگا یہ قل ہو جائے گا پھر تفصیلاً کل یا فرس اکرم آپ کے مقرآن مجھے کوئی بیس کے قریب بارے لوگ آئے ہوئے تھے جنہوں نے کنفرم کیا ہوا تھا آنے کے لیے جہاں مغٹا اتنا زیادہ تھا کہ ہر ایک کو میں پہچان نہیں سکا مقصد ہے لیکن یہ بتا دینا کہ کون کون نہیں آئے جوٹے کے سارے ہونے کارک ہم آپ تعداد نہیں بتا رہے انہیں بہت آئی ہیں نا میں جانتا کا تعلو کا سوچ سوچے مجھ سے پوچھیں مجھ سے پوچھیں پرسیڈنٹ آئے چوتیس کے چوتیس آئے سیدھلو جرسی ڈیویزن کے بھی آئے ہیں سوٹی کے آئے ہیں ڈیویزن کے آئے ہیں سارے یہ سب کھڑے ہیں یہ سب یہ آپ کی امتی شک کے مطافی ملکہ کیا کوئی تک اس کا میں اپنے لوگوں سے مشاورت کروں گا کسی کے باپ کے بورٹر تو نہیں ہے میں میرے بھلوشتان کے محروجی حالت کو تو سمجھتے ہیں آپ بھلوشتان کے محروجی حالت نواز شریف بعد میں جو ہے آپ کسی اور کو کھڑا کر کے وہ جیت کے دکھا دے پھر اس کے بعد میں ہم تو جیتے ہیں اپنے شیروں کے موز سے جو ہے ہم نے وہ جو اپنا سیٹ جو ہے نکالے ہیں ہمارے گھر کے سیٹ یہ ذریعہ اور شہید سکندہ ورآباد والے میرے گھر کے اپنے سیٹ ہے میں اپنے لوگوں سے مشاورت کروں گا اگر میرے لوگوں نے کہا کہ آپ دیں صفات دیں دوں گا نہیں کہا تو میں بیٹھا ہوں اور میں اپنے ذاتی ایسیت میں بینگے چیف اپ جالاوان میں جیت کے آئے ہوں بتائے آپ کب تک امکان ہے آپ کا اپنے اعلان کریں گے مشاورت کے بات سیاسی بابستگی کہیں آپ اور جوائن کریں گے نہیں ہم مشاورت کریں گے جیسے میں نے اپنی سپیچ میں کہا کہ میرے ہلکہ احباب بہت بڑا ہے جنرل صاحب کا بہت بڑا لکھا ہے ہم سب جو ہے وہ مشاورت کریں گے کافی وہ کریں گے اس کے بعد وہ کریں گے جلدی تو نہیں ہمیں ہمیں تو آپ کی سپیچ کے بعد اگر مسلمک نون نے الیکشن کمیشن سے طاقتہ کیا تو پھر کیا کر لے ان کی وہ ہے یہ بھی خواہش پوری کر لیں اپنی اگر میں دی سٹیٹ ہو گیا میں جا کے دوبارہ الیکشن لڑوں گا میں دکھا دوں گا کہ لوگ مسلم نون کے ساتھ ہے جنرل صاحب آپ نے اگزام لگایا جمعیت پہ کہ جب نواب صاحب کو سیر ٹیٹ آیا کیا وزارت اگرزی کو جمعیت ان کے ساتھ ہی حالانکہ آپ کے اپنے مسلم لیگی جی تو اس میں بھی پیش پیش ہے آپ نے ان لوگ اس کا نام نہیں لیں مسلم لیگیوں کا لیں گے لیکن جو موٹ آف نو کانفیڈنس میں ان کے دسخط تھی جمعیت کے چار آدمیوں وہاں پر ہم میرے پاس ہے جنرل صاحب جو گلہ تھا وہ میں ایکسپلین نہیں کر سکا آپ کو گلہ میرا یہ تھا کہ چار آدمیوں نے یہاں دسخط کیے اور چار وہاں پر فیڈرل کیبلٹ میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ان سے اس دفاع نہیں مانگا گیا ان کو فیڈرل کیبلٹ سے نہیں نکالا گیا یہاں پر اس گورنمنٹ کو گرایا جا رہا تھا اور وہ وہ گورنمنٹ میں مزے لے رہے تھے جہاں صاحبی مزے لے رہے تھے اور مولانا صاحبی مزے لے رہے تھے نصف انہوں نے مزے اس وقت لے رہے تھے جب نواب صاحب نے نظائن کیا اس کے بعد بھی انہوں نے کنٹنیو کیا نہیں بتاؤں آپ کو آپ بیٹھے ہوئے تھے مجھے تو اس نے نواز شریف کو میں نے فون کیا نواز شریف نے مجھے وہ وہ نہیں دیا پھر شاید خاکن عباسی کو میں نے فون کیا آپ آج جو وہ کر رہے اتنے کوئیشن پریس کانفرنس ہم کر رہے ہیں میں آپ کو حقائق بتاؤں گا مجھے تو شاید خاکن عباسی نے خود کہا کہ آپ رات کو وہ آئے تھا دوسرے دن میں نے میں نے کہا اپنی حالات دیکھیں کہتے ہیں حالات دیکھیں میں نے میں نے کہا کیا کہتے ہیں آپ ریزائن شاید میں میں بتاؤں گا ختم کے انسان میں اسے میں نفر بزت پر انٹیر سوال مانا جی نجی 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 میرے جہاں تک نئی جماعت بنانے نہ بنانے کا تعلق ہے جہاں پر تک کسی اور پارٹی میں شامل ہونے کا تعلق ہے یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے اس طرح نواب صاحب نے کہا یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے اور نہ ایک انڈیویجوال کا فیصلہ ہے انڈیویجوال جب فیصلے کرتے ہیں تو فیصلے ان کے سر پر جا کے گرتے ہیں تو آپ کو بتا رہے ہیں نواز شریف اور بات میری جگہ ہوتے ہیں کوئی اور ہوتا آپ اپنے یہ اس طرح یہ سوریٹ سے یہ چل رہا ہے یہ تو نواز شریف نے وہ ہم سے کام کیا ہے آپ کو چورائے پہ جو ہے آپ کے کپڑے اتار کے جو ہے آپ کو چھوڑ دے بھئی آپ چلے جائے کوئی اپنے لوگوں سے اس طرح کوئی وہ کرتا ہے اس کے بعد اس کے بعد جب وہ انہوں نے وہ کیا ہے نہ جنرل صاحب سے انہوں نے رابطہ کیا ہے نہ مجھ سے رابطہ کیا ہے نواز شریف کو تیرہ دن ہوئے آج تیرہ دن ہے چودہ دن چودہ دن چوبیس سے بات کرتے ہیں چوبیس سے شروع کیا یہ اہمیت ہے پلوچستان پلوچستان کی خوادین کے یہ عزت ہے جو میں نے بتائی آپ کو یعنی چودہ دن ہوئے ان میں سے ایک بھی آدمی نے ہمیں کانٹیکٹ نہیں کیا اور یعنی پلوستان کی اہمیت کی میں بات کر رہا ہوں مسلم لینون کی نظروں میں کم از کم ایک فیصلہ تھا میں نے اعلان کر دیا تھا اسی دن کوئی کم افرٹ کر لے تھا کہ بھائی جان صاحب اس کے اوپر آپ تھیں گے نواز صاحب آپ نے نہ ان سے بات ہوئی ہے نہ مجھ سے بات ہوئی ہے وہ بلوستان کو کچھ نہیں سمجھتے ہم مسلم لی کو کچھ نہیں سمجھتے ہم مسلم لی کو دنیا صاحب کی وہ تو بے وفا نکھتے آپ کی اور نواز صاحب کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے کہ آشک والی سرداری یا بلاول بھدو سرداری جو ہے وہ افادار نکھنے یا وہ بھی ہو بے وفا نہیں کس نے ان کا نام دیا یہ یہ نہیں وہ وہ اس طرح کرو نا یہ سوال اس طرح سے ہے کہ پوری دنیا کے بارے میں یہ پوچھو کہ وہ افادار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے بھئی یہ دیکھنے والی بات ہے ہم نے تو کچھ بھی نہیں کہا ہے اور ابھی تک اگر کوئی بات ہو جاتی ہے تو بات کی بات ہے یہ انہوں نے ثابت کر دیا انہوں نے تو ثابت کر دیا آپ کے سامنے ہونے بات کی انہوں نے تو ہمیں بیچ چورائے میں ہمیں لاکہ جو ہے ہمارے کپڑے اتار کے جو ہے وہ کرتا ہے بلوچستان کا یا یہ بتاؤ کہ اپنے غلط بات کی میں تو اپنے بچوں سے صافیوں سے آپ لوگوں سے بھی چیف میرسر رہا ہوں یا بینگے چیف آف جالاوان یہ میرا فرسٹ کزن ہے ہم نے تو ہم تو روایتوں کے پاسدار رحمت تو وہ کرتے ہیں نواب بکٹی کے ساتھ کیا کیا نائنٹی میں میں بتا رہا ہوں نواب بکٹی کے ساتھ کیا کیا نواب شریف نے تاج جمالی کو آج مر گیا ہے اس نے خود بولا ہے کہ مجھے اس نے بولا تھا اس نے نواب شریف نے بولا تھا کہ آپ ہو جائے چونکہ نواب بکٹی غلامی صاحب خان کے اس میں ہے اور اسٹبلیشمنٹ نہیں چاہتا ہے اسٹبلیشمنٹ نہیں چاہتا ہے نواب نواب شریف کو بنانے کے لیے تو لہذا تم کھڑے ہو جاؤ میں اپنے بندے تمہارے حوالے کر دوں گا باقی وہ کر دوں گا ہم تو آئے تھے آپ کو شن میں بیٹھنے کے لیے ہم تو آئے تھے پی این پی کے چھے میمبران تھے باقی دوسرے میمبران تھے جب تاج جمالی اس میں کوت پڑا آخری آئیام میں تاج جمالی نے ہمیں بتائے جب تاج جمالی کوت پڑا اور بعد میں جو ہے تاج جمالی کے اور نواب شریف کے تعلقات بھی صحیح نہیں رہے اور آہ اس کی وجہ سے تو تاج جمالی نے اللہ ملکہ بتائے کہ مجھے تو نواب شریف نے کہا تھا کہ جی اب کھڑے ہو جائے نواب بکٹی کے لئے اگر وہ نہیں کھڑے ہوتے اس وقت آہا ہماری چالیس کے ہاؤس تھی چودہ نواب شریف ہے تو اس کے نواب اکبر بکٹی کے ہوتے آہ بوٹ تھے ساتھ آہ ساتھ آدمی یہ تھے چودہ اور ساتھ کتنے بنتے ہیں اکیس اکیس آدمی تو آپ کو چاہیے تھے باقی ادھر ادھر سے جو بھی حکومت بناتا ہے ایک دو آزاد دو تین آزاد تھے وہ بھی آ جاتے تو مزے سے نواب بکٹی جو ہے وہ آجاتے تو تاج جمالی کہتا ہے مجھے گنجائش تھا کہ نواب شریف کے خلاف جاتا یا وہ وہ تھا تو مجھے تو نا اس کے خلاف جو ہے اس نے کھڑا کیا تھا نواب بکٹی کے خلاف نوے میں جو ہے اس نے اس نے نواب شریف نے آپ نے علی مرد جتک سے ملاقات کی ہے آپ نے علی مرد جتک سے ملاقات کی ہے کہ ساتھی پیشکش کی نہیں ہے جس سے چیرمنٹ سینٹ کی ملاقات کے بعد یہ تاظر فائے جا رہا ہے کہ آپ باپ پارٹی میں آئیے جو آپ جن کا گروپ ہے وہ شامل ہوگا اس اس سے میں کیا کہیں بلکل 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 ابھی مغرب کا ٹائم ہے اس حوالے سے وہ بلکل بات نہیں ہوئی وہ شریف آدمی ہے بلوچستان کا آدمی ہے وہ ریونڈ کر رہنے والا نہیں ہے جاتی عمرہ کر رہنے والا نہیں ہے وہ اسپیشلی میں آیا ہے اسی لیے تو میں کل لیٹ ہوا اور ہو گا ہے وہ وہاں سے اسپیشل آئے میرے فاتحہ کی آپ نے تصویر نہیں دیا کہ میں اس کے ساتھ فاتحہ پڑھ رہا ہوں فاتحہ پڑھ رہا ہوں اور مغرب کا ٹائم ہے اس کو کوئی سیاست پر کوئی ہم نے کوئی بات نہیں کیا ایسی جرنلی ٹھیک ہے ویسے وہ آ رہا ہے وہ بات کیا لیکن سیاست پر اس پہ ہم نے کوئی بات نہیں کیا اب کوئی میرے فاتحہ پہ بھی آ جائے اس میں بھی کوئی اعتراض اٹھا لے کہ وہ کر رہے آپ دیکھ لیں آپ سوشل موڈیا میں دیکھ لیں وہ جو ہے وہ فاتحہ کرنے کے لیے آئے تھا اور ہارٹلی میں نے بھی جا جا آنا تھا چونکہ اللہ نے ہمیں بچائے کل جہاز ہمارا کریش ہوتے ہوتے آہ بچائے تو پھر میں باہر روڈ آیا ہوں تو پھر میں نے بھی آنا تھا وہ بھی ہارٹ دی آدھا گھنٹہ میں بیٹھا ایک کپ چائے کا پینک کے چلے گی جانب سے کوئی پیشکش کی گئی کہ وہ پر امید ہے آپ کے جانب دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جب کوئی آویلیبل ہوتا ہے تو اس کو سارے اپروچ کرتے ہیں علی بدز جتک پیغام لے آئے تھا اپنے چیئرمین کا اپنے پارٹی کا ہم نے ان کی بات سنی اور جس طرح سے شریفات بھی ایک دوسری کی بات سنتا ہے اور ہم نے بات سنی اور اس کو بتائے کہ اب غور کریں گے دیکھیں اتنا ہونے کے باوجود بھی آپ بلوچتان میں رہنے کے باوجود بھی ہمیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی نواز شریف خدا کرے وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جائے لیکن ہمارے مجاج کو نواز شریف نہیں سمجھتا ہے ہم اس کی مجاج کو نہیں سمجھتے وہ پتہ نہیں کیا کس مسائل کس قسم کا آدمی ہے اس کو اس کا اختر شاہدی اس کو مبارک کو